ایسا کیوں کہا جاتا ہے رام سے بڑا رام کا نام ہے ایک دن کی بات ہے رام دربار سجا ہوا تھا ہنمان جی ہمیشہ کی طرح اپنے پربو رام کی سیوہ میں تلین تھے کہ اتنے میں گروہ واسسٹ کا رام دربار میں آگمن ہوا سری رام سمیت سبھی لوگوں نے اپنے اسطحان سے اٹھ کر گروہ واسسٹ کو پرنام کیا لیکن ہنمان جی پربو رام کی سیوہ میں اتنے مگن تھے کہ انہیں گروہ واسسٹ کو پرنام کرنا یاد ہی نہ رہا گروہ واسسٹ نے اس اور پربو رام کا دھیان دلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے گروہ کا اپمان نہیں تھا کہ ہنمان نے انہیں پرنام کرنا بھی اوچیت نہیں جانا پربو رام نے مانا کہ یہ گروہ کا اپمان تھا اس پر گروہ واسسٹ نے رام سے پوچھا کہ گروہ کا اپمان کرنے والے کو کیا سجا ملنی چاہیے پربو رام نے کہا کہ گروہ واسسٹ کا اپمان کرنے والی کی سجا مرتیو ہونی چاہیے گروہ واسسٹ نے پوچھا کہ کیا پربو رام اپنے اتینت پریہ ہنمان کو مرتیو دن دیں گے سری رام نے اسی سمیں وچن دیا کہ وہ اگلے دن اپنے امود وان سے ہنمان کو مرتیو دن دیں گے ساری سوا حیران رہ گئی ہنمان جی گھر لوٹے تو ان کے مک پر اداسی سچھائی تھی ماتا انجنی کے پوچھنے پر انہوں نے ماتا کو ساری بات بتائی ماتا انجنی نے کہا کہ پتر چنتہ مت کرو مجھے رام نام کا منتر ملا ہوا ہے اور وہی منتر میں نے تمہیں اپنی گھٹی میں دیا ہوا ہے اس منتر کی ایسی مہیمہ ہے کہ سویم سری رام بھی چاہے تو اس منتر کا جب کرنے والے کا ود نہیں کر سکتے ماتا نے ہنمان کو نششت کرنے رہنے کو کہا اگلے دن سری رام نے اپنی امود سکتی سے یکتبان ہنمان پر چھوڑا مگر اس کا ہنمان پر کوئی اثر نہیں ہوا بار بار چلائے گئے وان سب بیٹھ گئے گروہ واسسٹ نے رام سے کہا وہ جان موچ کر اپنے پریے ہنمان کو نہیں مار رہے تھے تب سری رام نے کہا کہ ہنمان پر جب وہ اپنا امود بان چھوڑتے تو ہنمان رام نام کے منتر کے جب میں لگے ہوتے اس لئے بان کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس سریر دھاری رام سے کئی بڑا رام کا نام ہے اتنی بات سن کر گروہ واسسٹ پربو رام سے بولے کہ ہے رام اب میں سب کچھ تیاک کر اپنے آسرم کو جا رہا ہوں اور وہاں رہا کر رام نام کا جب کروں گا سچ ہی ہے کہ رام سے بڑا رام کا نام ہے دھنیوار